دوستو آپ نے بہت سارے سیریل کلرز کا نام سنا ہوگا اور بخوپی ان کے اپرادوں کے بارے میں جانا ہوگا آج ہم ایک ایسے ہی سیریل کلر کی بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت خوکھار تھا حضرت محمد مسویبی مراکیش کے ایک پراشین گلی میں رہتا تھا جو کی پراشین میڈینہ میں پڑتا ہے سماج میں اس کی پرتشتہ اتنی ٹھیک نہیں تھی گئی نہ گئی سبھی جانتے تھے کہ کچھ ہتھیوں کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے اور یہاں کسی طرح سے بچتا بچاتا پھر رہا تھا انیسوی صدی کے شروعاتی طور میں لگ بگ ترجنوں مہیلاؤں کے گائب ہونے کی بات سامنے آئی اور یہ سبھی مہیلائیں مسویبی کے ہی علاقے سے گائب ہوئی تھی لوگوں کو مسویبی پر پہلے سے ہی سکتا لیکن بات میں چھانبین کرنے پر یہ پتا چلا کہ ان سبھی ہتھیاؤں اور اپورڑ کے پیچھے کا ماسٹر مائن مسویبی ہی ہے مسویبی جوتے بنانے کا کام کرتا تھا مسویبی کے ان کالے کارناموں کو انجام دینے میں اس کا پورا ساتھ ایک ستر ورز کی بوڑی عورت دیتی تھی جس کا نام اینہ رالی تھا اینہ عورتوں کو اپنے گھر پر کھانے کے لیے انوائٹ کرتی تھی اور ان کے کھانے میں ڈرکس ملا دیتی تھی اور جب ڈرکس کے کارن ان کو نیت آ جاتی تھی تب مسویبی دھاردار ہتھیار سے ان عورتوں کی بہرہمی سے ہتھیا کرتی تھی کسی مہیلہ کے گائب ہونے کے بعد اس کے گھر والوں کے دوارہ اینہ سے بھوست آج کی گئے اور اس طرح سے اینہ پکڑی گئی جب لوگوں کو پتا چلا کہ ان سبھی اپرادوں کے پیچھے اینہ کا ہاتھ ہے تو ان کا کروڈ بڑک اٹھا اور اینہ کو لوگوں کے دوارہ بہت پرداریت کیا گیا اینہ نے مسویبی کے سارے راج کھول دیئے کہ کس پرکار اس نے ان ساری ہتھیاؤں کو انجام دیا ہے مسویبی کے دکان سے لگبک 26 لازیں ملی جن کو کٹار سے کئی ٹگڑوں میں کٹا گیا تھا مسویبی نے ان لاس کے ٹگڑوں کو جلایا بھی تھا لیکن وہ ٹھیک پرکار سے جلی نہیں تھی اس کے علامت دس لاسوں کو ایک الگ جگہ پایا گیا اور یہ پراپرٹی بھی مسویبی کی ہی تھی مسویبی مہیلاؤں کو مارنے سے پہلے ان کے ساتھ بلاتکار کرتا تھا اور ان کے پیسے اور گھانے لوٹتا تھا تاکہ وہ خود کو امیر بنا سکے جب مسویبی پکڑا گیا اور اپرادی ثابت ہوا تب اس کو سولی پر چڑھانے کی بات کہی جانے لگی لیکن مسویبی ایک بھیانک اور کروڑ اپرادی تھا اس لئے اس کو جندہ دیوار میں چنوا دینے کا فیصلہ کیا گیا مسویبی کو مراکیش کے مہیلاؤں کے حوالے کر دیا گیا لگ بگ تیسوں کی سنکھیاں میں مہیلاؤں نے دو مئی 1906 کو اس کو جندہ ایک دیوار میں دفن کر دیا لگ بگ دو دنوں تک مسویبی دیوار کے اندر چلاتا رہا روتا رہا اور اپنے چان کی بھیق مانگتا رہا لیکن پھر دو دنوں کے بعد دیوار کے اندر سے آواز آنا بند ہو گئی اور اس طرح سے مسویبی ایک دردناک موت مرا لوگوں کی یاد ناؤں سے اینہ بھی اسی دن ماری گئی مسویبی نے جس پرکار بہرہمی سے اتنی ساری مہیلاؤں کی حتیہ کی تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریے گا دھنیواد